اسلام علیکم فریند و آج ہم بنا رہے ہیں بینٹو کیک اور یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے وائس آور کے ساتھ تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں زیادہ سیادہ باتوں کو کور بھی کریں گے اور زیادہ سیادہ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر میں نے لیا ہے فور انچز کا پین آپ چاہیں تو فور انچز یوز کر لیں یا تری انچز یوز کر لیں بات وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس باکس کس سائز کا ہے اور اس میں میں نے کیک بیک کیا ہے یوزلی میں اکٹھا ہی کیک بیک کرتی ہوں تو میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری آپ لوگوں کو سپانچ اور یہ سب کے گناش اور سب کے ڈیٹیلز میں شیئر کروں گی ایکشلی یہ ویڈیو تو شورٹ ہے اس میں بہت زیادہ بہت سور ہم کر نہیں سکیں گے تو اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا یہاں پر میں نے 200 گرائم کریم کو وپ کیا ہے اور اس سے میں نے اس کی جو آوٹر لیئر کی ہے اور جو انر لیئر ہے اس میں میں نے گناش یوز کیا ہے 1 into 1 ریشو سے کیونکہ آج کل ہے سردیا تو سردیوں میں 1 into 1 ریشو بلکل پرفیکٹ ہوتی ہے گناش کے لئے لیکن گرمیوں میں جو ہے وہ ہم اپنی 2 into 1 ریشو یعنی کہ 100 گرام چوکلیٹ اور 50 گرام کریم اور سردیوں میں 100 گرام چوکلیٹ اور 100 گرام کریم انر لیئر کے لئے آوٹر لیئر کے لئے نہیں انر لیئر کے لئے ہم لوگ یہ والا ریشو یوز کرتے ہیں اور باقی یہ کہ بینٹو کیک کے لئے ایک سپیشل باکس آتا ہے وہ برگر باکس کی طرنگ کا ہوتا ہے تو اس میں جب ہم لوگ کیک رکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیک کے سائز کو بہت کیئر فولی دیکھنا ہے تو یہ برگر باکس تقریباً 5 انچز کا تھا اور 4 انچز کا میں نے پین یوز کیا ہے 1 انچز کی اس کی ٹوٹل کریمنگ آگئی اور یہ کیک ہمارا ریٹی ہے